اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آج ہم ملکم چیرو طلاب کے پاس نماز کا اتمام رکھے تھے جس کی وغبوٹ کی کمیٹی ہے اور وہاں پہ ایک بانٹری وال بھی گریوی ہے گیٹ لگیوی ہے ہر چیز رہنے کے باوجود آج ہمہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ نہیں دیئے ہم ایمارو آر ڈیو وی آر او سب سے ملے اور وہ لوگ ایک ہی چیز بولے کہ بھائی کلیکٹر کا لیٹر لائکے دو اور وغبوٹ کے آفیسرز بھی میرے ساتھ فجر سے فجر بانداماز ہے فجر کے میں ان کے ساتھ ہوں ہمارے حیوم صاحب ہے حیوم خان صاحب ہے فیض اللہ صاحب ہے یہ لوگ بھی میرے ساتھ پھرے تو میں وغبوٹ سے چاہوں گا کہ جب ہم ہمارے مسجدوں کی بانٹری کری بھی یہ نماز نہیں پڑھ سکریں تو ہم آپ کو اس کے لئے فکر مند ہونا چاہیے اور میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ کافی ہزاروں لوگ میں کوئی فون بھی کرے ووٹس اپ کرے جس اس کو میں اپنا نمبر دیا تھا وہ لوگ کے آج خواہش تھی کیا یعنی مسجد میں نماز پڑھے لیکن اللہ کی کیا مرضی تھی نہیں معلوم نہیں ہوئی یہاں پہ نماز انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم بالکل پڑھیں گے اور ہم ایسی جد و جہت کرتے رہیں گے کیونکہ ہم حق پہ ہے یہ ہماری مسجد ہے ہمارے آب و ازداد اس کو چھوڑ کے گیسو ہے آپ لوگ بھی فکر مند ہو جائیے اور جہاں بھی مسجد ہے اس کو آباد کرنے کی فکر کریے ہم کو مسلح کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگر ہم وغبوٹ پہ پریشر ڈالیں گے تو وغبوٹ بالکل کام کریں گا جب ہم کام ہی نہیں لیں گے تو وغبوٹ کام کانسے کریں گا چار سو پچیس سال پرانی مسجد ہے اس میں گاہیاں وغیرہ سب بن رہے تھے اور گوبر کے پورے لیپ وغیرہ تھے شراب کے بوٹلز کانڈمز غیر غلط چیزیں تھے پورے غیراناصر کام ہو رہے تھے یہاں پہ اس مسجد کی وغبوٹ کمیٹی بنایا بات بھی ہم اس کو آباد نہیں کر سک رہیں اسی لئے آباد نہیں کر سک رہیں کہ وقت کے پاس جوڈیشلی پاور نہیں ہے ایک وی آروں کا اسسسٹنٹ آکے کام رکا دے رہا ایک وی آروں کا اسسسٹنٹ آکے لوگ دال دے رہا کوئی بھی غیراناصر کے ساتھ ہمارے کو بیڑھ لینا پڑا تو لہٰذا میرے بھائی وغبوٹ کو بھی فکر مند ہونا ہے اور سب سے پہلے مساجدوں کے لیے آپ کو ہما کو فکر مند ہونے کا ہے تو میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں ہزاروں کے لوگ آئے فون کرے ووٹس اپ کرے سب ناؤمید ہو کے گئے تو لہٰذا ہم دوسری مسجد میں نماز پڑھے جس سے پہلے پڑے تھے درگم چیورو کے پاس تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا انشاءاللہ ایندہ جمعہ یا اس کے بعد جیسا بھی ہوں گا وغبوٹ سے اس کی جو فادر پروسیڈنگ سے وغیرہ سب کریں گے اور لیگلی پروسس کے ساتھ مسجد کو آباد کریں گے ہم جدو جہد کرتے رہیں گے مسجدیں آباد کرتے رہیں گے آپ سب بھی اللہ کا گھر آباد کرنے میں آگے آ جائیے کیونکہ اللہ کا گھر آباد کریں گے تو خود بخود اللہ سبحانہ وتعالی اپنا گھر آباد کریں گا اور ہم اگر فکر مند نہیں ہوں گے تو پھر کون فکر مند ہوں گے لہٰذا آپ خود آگے نکلیے بسم اللہ اللہ کا گھر کا کام ہے کام کریے انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹس دیتے رہوں گا بہت ہی جل اللہ چاہا تو اگلا جمعہ نہیں تو پھر عید کے بعد کیسا بھی اس مسجد میں ہم نماز آدھا کریں گے سب میرے لیے بھی دعا کو رہی ہے سب میرے لیے بھی دعا کو رہی ہے انشاءاللہ شکریہ اسلام علیکم شکریہ